نواز شریف کی بیماری پنجاب اساملی میں ہنگا مارائی اور پوزیشن کا احتجاج ایوان سے واک آؤٹ نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوالیں علاج کرانے کی اجازت دے دیں گے پنجاب حکومت کی پیشکش انوکھا کہتی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے صوبائی وزیر راجہ بشارت کا سمنی میں بیان کچھ ہوا تو ذمہ دار امران خان ہوں گی نواز شریف انجیوگریفی کرانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیوگریفی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ لڑت تھا مگر نیا صاحب نہیں مانے صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاسمن راشد کا سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق رتے عمل وزیراعظم کی قربان لائن میں پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کے دفتر آمد ہوئی وزیراعظم پنجاب نے سیف سیٹی آتھارٹی کی قصیر المقاسی سہولیات کا حفظ اتا کر دیا پنجاب کابینہ کے بعد بیورو کیسی میں اکار پچھار چھے سیکیورٹریز کے تقرر و تبات لے کر دیے گئے سیکیورٹریز زکاة حسن اقبال اور سیکیورٹری ہاؤسنگ احسن اقبال کو او ایس ٹی کر دیا گیا اسد رحمان گلانی سیکیورٹری ماحولیات زفر نصرولہ سیکیورٹری ہاؤسنگ اور عالمگیر سیکیورٹری اوطاف تائینات لاہور میں زیر تعمیر پانچ پناہ گاہیں اپریل میں مکمل ہوں گی مہمہمہمال نے ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی رہائش کاؤں کی تکمیل کے بعد ان میں رہائش بزیرافراق کی مکمل بحالی کے گامات پر ہور ہوگا ریپورٹ کے مندرجات پنجاب میں زچہ بچہ کو تین سال کی منصوبہ بندی کرنے پر وظیفہ ملے گا عالمی بینک پنجاب حکومت کو خاندانی منصوبہ بندی میں معاف نہ دے گا خواتین کو مہانہ ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ نون سٹوپ مہنگائی پر فول سٹوپ لگاؤ عوامی پاسپان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمان چوک میں احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریک پر دھڑنا میٹرو بس سروس محتل کر دی صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ غریب کا چولہ نہیں جلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی سیاسی جماعت حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلیں سستی کروائیں چیزیں سوشل ویلفئر اور بیت المال کے ڈیٹھ سو ملازمین کی برطرفی کا لدم قرار لاہور ہائی کوٹ کا برطرف ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کا حکم جاری